اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور یہاں پر میں مدینہ المنورہ کے فوڈ بازار میں موجود ہوں یہاں پر مختلف قسم کے کھانے ملتے ہیں مچھلی کباب سیری پائے کافی چیزیں یہاں پر ملتی ہیں اور آج ہم لوگ یہاں پر کھانا ٹرائی کریں گے مختلف قسم کا اور آپ کو بھی دیکھائیں گے انشاءاللہ تو اس سے پہلے اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں مزیدار مزیدار سے کھانے وہ سامنے آپ کو مسجد النبوئی کا منار نظر آ رہا ہوگا وہ سینٹس نمبر دروازہ ہے وہاں پر مسجد النبوئی کا وہاں سے سیدھا آئیں آپ یہاں پر آ جائے گی آپ کے سامنے مسجد بلال مسجد بلال کے رائٹ سے آپ نے جانا ہے تو آگے آ جائے گا وہ بزار جو ابھی آپ کو جا کے مدینہ دیکھیں یہ مسجد بلال میرے پیچھے ہے اور یہاں پر یہ مدینہ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہے وہ بازار جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں اس طرح ابھی آگے جلتے ہیں اور میں آپ کو دیکھاتا ہوں اور وہاں سے کھانا کھاتے ہیں بڑا ہی مزیدار کا کھانا ملتا ہے وہاں پر جہاں پر میں فوڈ بازار کہہ رہا تھا آپ کو وہاں پر سامنے اور اس طرف مسجد بلال دیکھ رہے ہیں روڈ کراس کرنا پڑے گا اس کے بعد سامنے یہاں پر ہمارا بازار شروع ہو گیا یہ پہلی مسجد کی دکان ہے اور یہ حکیم کی دکان ہے اس کے بعد یہ سامنے پھول کی دکان ہے آپ لوگوں نے پھول دیکھا ہوگا پہلے یہ دیکھیں رمضان المبارک سے تقریباً دو دن رہے گئے ہیں اتنا زیادہ رشنی ہے یہ دیکھیں سامنے یہ سامنے پر ہی اندر یہ سارا بازار سارے مزے مزے کے کھانے ہوتے ہیں میں جب بھی مدینہ آتا ہوں یہاں سے ایک بار کھانا لے کے کھاتا ہوں کتنا کلو ہے مچھلی؟ یہ جو پی صاحب کو نظر آیا ہے یہ چالیس ریال کا مل ہے چھ سو گرام کا تھا تو چالیس ریال کا مل ہے وہی لے رہا ہوں گا ناس انا شوق لفر المصطفى قلوبنا دروبنا تاقت الى المصطفى تاقت الى المصطفى یہ سب مشری کی دکانیں ہیں یہاں پر اور آگے جائیں گے وہ پھر کباب کی دکانیں ہیں وہ دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ اب یہاں پر سب دکانیں کباب وغیرہ کی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے کباب لیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے اور کیا لیں اللہ ازید فضل لکے حبیب شکرا لکے حبیبا اسم کریم اسم ابراہیم حلال ماشاءاللہ ابو حلال اللہ حیقم اللہ اللہ اکریم علم کرام و عزاق خیر یہ بھائی دکان والا ہے اس نے کہا ہے میرے سے پانی لے جاؤ بہت زیادہ مہمان نوازی کر رہا تھا دکان دار ہے ماشاءاللہ اس کے پاس کباب ہر چیز ہوتی ہے یہاں پر پانی لیا ہے مچھلی ہماری وہاں پر رکھی ہوئی ہے اب جا کے کباب لے جاتے ہیں پھر بیٹھیں گے ٹیبل پر بھائی جان کیا چیز ہے آپ کے بس کباب جلے بس کباب لحمے کباب مٹن کباب مٹن کباب اور چکن کباب اچھا اوصال لحمے اوصال کی جانج ہے لحمد را سے سمجھ بہت اچھا بہت اچھا بھائی بہت اچھا اس کا بیجا نکالا ہے بیلر یہ بیجا نکالا ہے بھائی یہ بکرے کا بھیجا ہے یہ بکرے کا سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بارک یہ ہمارا اوڈر بن رہا ہے ابھی بھائی یہ دیکھیں جی یہاں پر ہمارے مکس بار بی کیو ہے اور یہ ہماری پش جو لی تھی تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس سالات ہے اس کے بعد یہاں پر لال چٹنی اس میں مرچی وغیرہ ہوتی ہے ٹاماٹر وغیرہ ہوتا ہے اور یہاں پر مچھلی یہ مچھلی اس کو چیک کریں گے تو بتائیں گے آپ کو اور یہ ہے اس میں مکس بار بی کیو ہے یہاں پر تہینیاں ہیں پھر سے سالات اور یہ روٹی اس طرح کی روٹی ہے یہ دیکھیں اور یہ اسپیشل پیپسی شیشے والی یہاں پر یہ سیون اپ یہ میرے لیے تھی یہ پیپسی بھائی کے لیے تھی جو کیمرے کے پیچھے ہیں اور یہ سیون اپ میرے لیے اب بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے مچھلی لی تھی مچھلی ہی ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مچھلی ہے بسم اللہ مزہ دار ہے مزہ دار ہے مزہ دار ہے مزہ دار ہے اس کے سفر میں کباب میں کافی ایٹم ہیں یہ آپ کو دیکھا دوں اس کے سفر سے سلال ہٹا کے یہ دیکھیں یہ گوشٹ کا ٹکڑا ہے اس کے سفر میں کھائیں گے تہینہ کے ساتھ سب کچھ مجھے دار ہیں اور بوک بھی لگی ہوئی ہے بڑی زباد میں یہ چکن کباب کھا رہے ہیں آبی یہ بوتل سے پینے کے ایک الگ ہی مزہ ہے لیکن یہ بوتلیں تین چار چاہیے ہوتی ہیں ایک سے کام نہیں چلتا اب یہ تھوڑے سے کباب کھائیں کباب کھانے کے بعد یہ مچھلی پہلے ختم کریں اس کے بعد پھر کباب کھائیں گے میں جب بھی مدینہ میں آتا ہوں اس جگہ پر آکے بہت یہ اس جگہ پر کھانا کھانا میں ضروری سمجھتا ہوں اتنا پسند ہے مجھے یہاں پر بیٹھ کے کھانا یہاں پر جو ماحول ہوتا ہے ایک دم بڑا زبردست میں شاید الفاظ میں آپ کو صحیح سے نہیں بتا پا رہا ہوں پاکستان میں ڈھابے وغیرہ پہ آدمی کھانا کھانا اس طرح کا ماحول ہوتا ہے یہاں پہ ڈھابے پہ سارے لوگ قریب قریب پھر مدینہ کی تو کیا ہی بات ہے مدینہ کی جو لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت اخلاق سے بات کرتے ہیں یہاں پہ سیری پائے بھی ملتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بہت زیادہ مجھے کہا تو یہاں کے سیری پائے بھی میں آکے ٹرائی کروں گا اور وہ آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ اور ابھی ہر چیز نہیں لے سکتا تھا کیونکہ ہم لوگ دو لوگ ہیں اور یہ بہت زیادہ کھانا ہے ختم ہونا چاہیے کھانا زائے نہیں ہونا چاہیے یار مشلی بڑی کرسپی ہے اوپر سے انہوں نے مسالہ ڈال کے دیئے ہاں ہاں میں نے مچھلی کھا لیا ہے اب دیکھیں یہ مچھلی ختم ہونے والی ہے چھوڑی سی چھوڑی ہے میں نے اپنے دوست کے لئے اب یہ کباب شروع کرنے لگے ہیں یہاں سے یہ کباب کھائیں گے سلات وغیرہ سب کچھ ختم کریں گے اور پھر جائیں گے واپس مزید جمعے والے دن کی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں مختلف قسم کے خانے میں نے مینشن کیا تھے مدینہ المنورہ کے اگر وہ ویڈیو دیکھ نہیں ہے تو یہاں پر کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو یہاں پر کلک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حاضر